اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پروپرٹیز آف سلفیرک ایسٹ اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کر دا تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروپرٹیز آف سلفیرک ایسٹ سلفیرک ایسٹ کی ہم باقیدہ پروپرٹیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یاد رہے سلفیرک ایسٹ کی پروپرٹیز کو ہم چار حصوں میں باقیدہ ڈیوائیڈ کر رہتے ہیں پہلی کٹیگری ہے ایسٹک پروپرٹیز دوسری ہے آکسیڈائزنگ پروپرٹیز تیسری ہے ڈی ہائیڈریٹنگ پروپرٹیز اور چوتھا ہے سلفونیٹنگ پروپرٹیز سلفیرک ایسٹ جو ہے وہ ایسٹک آکسیڈائزنگ ڈی ہائیڈریٹنگ اور سلفونیٹنگ ایجنٹ کے طور پر کیا کرتا ہے کام کرتا ہے آئیے ون بائی ون ہم سب کو ڈسکس کرتے ہیں اگزام میں باقیدہ آپ سے کہہ دے گا تو آپ نے اس ایسٹک پروپرٹیز کے لئے ریکشن لکھنے یا کہے گا تو آپ نے دی ہائیڈریٹنگ والے دو ریکشن لکھنے اسی طرح سے سلفونیٹنگ اور آکسیڈائزنگ بیش میں سے کوئی بھی کر کے آپ کو تینیر میں نظر آئیں گے پوچھا گیا ہے تا یہ ہم ایسٹک پروپرٹیز کے ہم بات کرتے ہیں ایٹیز سٹرونگ ایسٹ سلفرک ایسٹ جو ہوتا ہے سٹرونگ ایسٹ ہے کیونکہ یہ پانی کے ساتھ ریکشن کرتا ہے یہ سٹرونگ ایسٹ ہے کیونکہ یہ پانی کے ساتھ ریکشن کرتا ہے تو کیا بناتا ہے ہائیڈریٹنگ این بناتا ہے اور ہائیڈریٹنگ این جو ہوتا ہے H3O پلس آئین ہائیڈریٹنگ این کیا ہے H3O پلس آئین ہیں یہ دیپر соп اس سے دیپر соп پلس آئین پروڈیوز کر سکتا ہے ایسیڈ وہ ہوتا ہے نا جو ایک ورس سلوشن کے اندر ایس پلس آئین پروڈیوز کریں ہائیڈروجن آئین ڈونیٹ کر سکے لیکن وہ مونو پروٹیک ہوتا ہے ڈائی پروٹیک والا دو ہائیڈروجن آئین دے سکتے تو ہم نے کہا ہے ڈائی پروٹیک ایسیڈ بکوز کیوں؟ ایسیڈ سیکنڈ ہائیڈروجن آئین آفٹر دلوز پہلا ہائیڈروجن آئین لاز کرنے کے بعد سیکنڈ ہائیڈروجن آئین بھی لاز کرنے کی اس کے اندر سلائیے تھے مثال کے طور پر دیکھیں ایسٹو ایسو فور پانی کے ساتھ یہ کر رہا ہے اس نے اپنا ایک ایچ پلس آئین دے کر ہائیڈرونیم آئین بنا دیا اور یہ کمپونڈ بنا پھر اگلے سٹیپ میں اس نے پھر اپنا ایک ہائیڈروجن آئین دے کر ہائیڈرونیم آئین ایک اور بنا دیا اور سلفیڈ گروپ کیا ہو گیا ہے الگ ہو گیا ہے مطبع کتنے اس نے دیئے ہیں اس نے دو ہائیڈروجن پہلے سٹیپ میں ایک ہائیڈروجن آئین دیا دوسرے میں ہائیڈروجن آئین دیا جس کا مطلب یہ کون سا ایسٹ ہے ڈائی پروٹیکٹ ایسٹ ہے پھر اس کے مات جئے وہ ایسٹیٹی پروپرٹی کے اندر ایک اور رییکشن جو سپورٹ میں وہ کیا ہے کیونکہ ایسٹ جو ہوگا وہ بیس کو نیوٹلائز کرے گا یہ باقاعدہ بیس کو کیا کرتا ہے نیوٹلائز کرتا ہے اور دو الگ لگ قسم کے سولٹ بنانے کی صلاحیت دکتا ہے آپ دیکھیں بھئی سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ جو ہے وہ ایسٹیو سو فور کے ساتھ ییک کرتا ہے تو این اے ایسٹیو سو فور بنتا اور پانی بنتا سولٹ بنا ووٹر بنا لیکن یہ سولٹ جو ہے وہ دوبارہ ایسٹ کے ساتھ ییک کرتا ہے تو دوبارہ پانی کا مولیکیور جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور سوڈیم سلفیڈ جو ہے یہ سولٹ باقاعدہ جو ہے وہ پروڈیس ہوتا ہے یہ ایسٹیو سولٹ ہے جبکہ یہ کیا ہے نیوٹرل سولٹ ہے تو یہاں ہم نے کہا کہ دو الگ لگ سولٹ بناتا ہے پہلے سٹیپ میں اس نے جو ہے وہ ایسٹیو سولٹ بنایا پھر یہ ایسٹیو سولٹ سوڈیو ہائیڈرو اکسائیڈ کے ساتھ مزید ییک کرتا ہے تو ایک نیوٹرل سولٹ بنتا ہے سوڈیم سلفیڈ اور ساتھی ساتھ پانی بنتا ہے تو یہ اس کی ایسیٹک پروپرٹیز تھی اس کے بعد ہم آتے ہیں اکسیڈائزنگ پروپرٹیز اکسیڈائزنگ ایجن کے طور پر بھی کام کرتا ہے سلفیڈائزنگ ایجن اکسیڈائزنگ ایجن کا جو ورڈ نکلا ہے وہ اکسیڈیشن سے نکلا ہے اکسیڈائزنگ ایجن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اکسیڈائز کر دیں دوسروں کو کیا کریں اوکسیڈائز کر دیں اور جو ہے وہ خود کیا ہو جائے مطلب دوسروں کا الیکٹرون جو ہے وہ لے کر اپنے پاس لے دیں تو ہم نے کہا اوکسیڈائزنگ ایچنگ کو طور پر کام کرتا ہے تو اوکسیڈائزنگ پروپرٹیز آف سلفریک ایسیڈ سلفریک ایسیڈ کی جو اوکسیڈائزنگ پروپرٹی ہے وہ کس پر دیپین کر رہی ہے ایک کنسنٹریشن آف ایسیڈ ایسیڈ کی کنسنٹریشن پر دیپین کرتا ہے کہ وہ کنسنٹریٹیڈ ہے یا ڈائیلیوڈ ہے دوسرا نیچر آف میٹل کس میٹل کو آپ اوکسیڈائز کروانا چاہتے ہیں اس کو پر دیپین کرتا ہے اور تیسرا دیپین کرتا ہے ٹیمپریچر پر تو آئیے ہم الگ الگ میٹل سے اس کی باقیدہ ایسیڈ دیتے ہیں اوکسیڈائزنگ پروپرٹیز کی تو اس میں ہمارے پاس ہے رییکشن ویڈ زنک اب زنک کیونکہ بہت زیادہ رییکٹیو ہے نا زنک جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ رییکٹیو ہے تو یہ ڈائیلیوڈ سلفریک ایسیڈ کے ساتھ بھی کیا کر جاتا ہے زنک جو ہے وہ ڈائیلیوڈ سلفریک ایسیڈ کے ساتھ بھی ڈیکشن کر جاتا ہے تو جب بھی سلفریک ایسیڈ ڈائیلیوڈ ہوتا ہے زنک اس کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے زنک سلفیڈ بنتا ہے اور ہائیڈروجن گیس کیا ہو جاتی ہے بنتی ہے ڈیلیوڈ ہوگا تو صرف ہائیڈروجن گیز بنے گی کنسنٹریٹڈ ہوگا تو ووٹر بھی بنے گا اور ہائیڈروجن سلفائیڈ گیز بھی بنے گی تو بتائیں یہ اتنی ساری ایکویشن میں کیوں کروا رہا ہوں پیپر میں آتا ہے کمپلیٹ دے ایکویشن بھائی آدھی ایکویشن لکھی ہوگی اور اگلا اس سے آپ کو کیا کرنا ہوگا مکمل کرنا ہوگا جس کے لئے آپ کو ایکویشن اچھے سے یاد ہونا ضروری ہے تو ڈیلیوڈ لکھا ہوا ہوگا تو آپ اس کو زنگ سلفائیڈ اور ایس ٹو کروگے اور کنسنٹریٹڈ ہوگا تو ایکویشن کو بیلنس بھی کروگی فور اور فائف بھی آپ نے لگانا ہوگا زنگ سلفائیڈ ہائیڈروجن سلفائیڈ اور ووٹر بنے کا یہ آپ نے باقیدہ لکھنا ہوگا یاد رہے ایکویشن کو یاد کرنے کے لئے آپ کو ابھی سے محنت کرنے ہوگی تو بار بار ریوائز کرنے پر آپ کو ایکزام تک یاد ہو جائیں گے اب رییکشن ایڈ کوپر لیڈن مرکری زنگ تو بہت زیادہ رییکٹیو تھا اسی لئے جو وہ ڈیلیوڈ اور کنسنٹریٹڈ فارم دونوں میں رییک کر رہا تھا لیکن اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس میں کوپر لیڈ اور مرکری یہ تبی رییک کرتے ہیں جب سلفائیڈ ایسٹ جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو اور ٹیمپریچر ہائی ہو مثال کے طور پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کس کی کوپر کی کوپر سلفیڈ بنتا ہے سلفر ڈاوکسائیڈ اور ووٹر بنتا ہے شرط ہے کہ سلفرک ایسٹ جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہونا چاہیے اور ہاتھ ہونا چاہیے اب اگر آپ کو کوپر والے رییکشن یاد ہے تو سیم لیڈ میں آپ نے سیمبل چینج کرنا ہے سب کچھ سیم ہے مرکری میں آپ نے سیمبل چینج کرنا ہے سب کچھ کیا ہے سیم ہے تو لیڈ سیلپیڈ بنا مرکری سیلپیڈ بنا ہے ساتھی ساتھ سب میں سلفر ڈاوکسائیڈ اور ووٹر بن رہی ہے شرط ہے کہ سلفرک ایسیڈ کنسنٹریٹڈ اور ہوت ہونا چاہیے اگر یہ سلفرک ایسیڈ یہ تو میٹل تھا نا ہائلی ریکٹیو میٹل تھا اور یہ لیس ریکٹیو میٹل تھا یہ نون میٹل کو بھی اکسیڈائز کرتا ہے یہ نون میٹل کو بھی اکسیڈائز کرنے کی صلاحہ دکھتا ہے جس میں ہمارے پاس ایک کاربن کے ساتھ یہ کروا رہے ہیں سلفرک ایسٹ کو تو کاربن ڈاوکسائیڈ سلفر ڈاوکسائیڈ اور ووٹر بنتا ہے اسی طریقے سے سلفرک ایسٹ کو ہم سلفر کے ساتھ اگر یہ کروائیں تو سلفر ڈاوکسائیڈ بنتا ہے اور ووٹر بنتا ہے یہ مختلف رییکشن آپ کے سامنے تھے مختلف رییکشن آپ کے سامنے تھے اور یہ رییکشن جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ سلفرک ایسٹ جو ہے وہ آکسیڈائزنگ ایجن کے طور پر کام کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاپ جو ہے وہ سلفرک ایسیڈ کی تیسری پروپرٹی آ جاتی ہے وہ ہے ڈی ہائیڈرٹنگ پروپرٹی سلفرک ایسیڈ has greater affinity for water hence it extract the element of water from other compound this type of reaction is known as ڈی ہائیڈرٹنگ reaction سلفرک ایسیڈ جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ بہت اچھے سے remove کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ مختلف element سے کیا کرتا ہے ووٹر کو extract کرتا ہے اس کے compound سے پانی نکال دیتا ہے اور اس قسم کی reaction کو ہم کہتے ہیں اس قسم کی reaction کو ہم کہتے ہیں ڈی ہائیڈرٹنگ reaction کیا کہتے ہیں اسے ہم ڈی ہائیڈرٹنگ reaction کا ہم اسے نام دیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاپ جو ہے یہ جو پہلا جو ہے یہ sugar ہے sugar جسے سکڑوس کہتے ہیں تو یہ sugar ہے چینی جو گھر پر ہوتی ہے sugar sugar کو جب ہم سلفرک ایسیڈ دیکھو concentrated form میں dehydrating agent کا طور پر concentrated ہونا ضروری ہے تو sugar سے جب ہم سلفرک ایسیڈ کو ریک کرواتے ہیں تو یاد دکھئے گا سلفرک ایسیڈ جیسا وہ ویسا ہی دے گا کیونکہ یہ catalyst کا کام کرتا ہے پانی کو remove کرنے کا کام کرتا ہے اب اس میں سے کتنے پانی کے molecule مل سکتے ہیں تو ہمیں بتا ہے 11 پانی کے molecule جو ہے وہ مل سکتے ہیں تو جتنے بھی پانی کے molecule اس کو الگ کر دو پیچھے بچ جاتے 12 کارگر تو مطلب dehydrating agent کے طور پر جمعی کام کرے گا تو ہم اسے سلفرک ایسیڈ کو ریک کروائیں گے تو سلفرک ایسیڈ جس form میں ہوگا اس form میں آ جائے گا اس سے پانی کے molecule جتنے بن رہے اس کو الگ کر دو باقی پیچھے جو بچ جاتا وہ الگ کر دو تو کاربن الگ ہو گیا پانی کے molecule اس نے کیا کر دیا الگ کر دیا اور سلفرک ایسیڈ جیسا تھا ویسا ہی دا پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو ایک reaction تھا آپ کے پاس دو reaction تین reaction بھی بڑھ سکتے ہیں کہ آپ تین reaction اس کی support میں لکھیں کہ یہ dehydrating property کے طور پر کام کرتا ہے تو ہمارے course میں دو اور بھی ہیں اس میں ہمارے پاس اوکزیلک ایسیڈ ہے اس کو جب ہم ہم ایسٹو ایس او فور کے ساتھ ریک کروا رہے ہیں تو اس میں سے پانی کیا ہو گیا الگ کرو پانی یہ الگ ہو گیا ایک پانی کا molecule الگ ہوا ایسٹو ایس او فور جیسا تھا ویسا ہی رہا اب پیچھے جو وہ کاربن ڈاکسائیڈ بجتا ہے اور کاربن مونوکسائیڈ بجتا ہے پھر سے تک ایسٹو فورمک ایسیڈ ہے ہمارے پاس اور فورمک ایسیڈ کو ایسٹو ایس او فور کے ساتھ ریک کروا رہے ہیں تو ایک پانی کا molecule کیا ہو گیا الگ ہو گیا پیچھے جو ہے ایسٹو ایس او فور جیسا تھا ویسا ہی رہا اور کاربن مونوکسائیڈ ریک گئی پھر اس کے بعد سلفریک ایسیڈ کی چوتھی پروپرٹی جسے ہم کہتے ہیں سلفونیٹنگ پروپرٹی تو ہم نے کہا سلفریک ایسیڈ آن ریکشن ویڈ آرگینک کمپاؤن ریپلیسز من اور مور ہائیڈروجن ایٹم ان ایکٹس سلفونیٹنگ ایجنٹ تو سلفریک ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے آرگینک کمپاؤن کے ساتھ ریک کرتا ہے تو اس کا ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ریموف کرتا ہے اور یہ سلفونیٹنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے کیسے آئیے مثال کے طور پر ہیکزین جس میں جو ہے وہ چھے کاربن ہیں الکین سیڈی جب ہم آرگینک میں پڑھیں گے اس سے اس کا تعلق ہے تو ہیکزین سی سکس ایسیڈ ایسیڈ ہیکزین سے اس کا تعلق ہے اور ہیکزین کو ہم سلفریک ایسیڈ کے ساتھ یہ کروا رہے ہیں ہم اس فرم میں اس لئے لکھ رہے ہیں کہ ریکشن سمجھانے میں آسانی ہو اس کو کسی لکھا ایچ او ایچ او اور ایس او اب کیا ہو رہا ہے اس کا ایک ہائیڈروجن نکالو اس کو او ایچ کے ساتھ ملا کر پانی کر دو کیا کیا بھائی ہم نے ایچ او ایک ہائیڈروجن نکال کر وورٹر بنا دیا وورٹر کو الگ کیا باقی اس پورے اس کے ساتھ کیا ہوگے جڑ گیا اس کا ایک हیڈورجن اس کے ساتھ مل کر پانی الگ ہوا باقی یہ پورا جو ہے اس کے ساتھ اٹیج ہو گیا ایک ہیڈورجن کم ہو گیا تھا نا کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہیکزین سلفونیک ایسٹ بنا سیم اسی طریقے سے بینزین کی اگر ہم بات کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بینزین کی تو ایک ہیڈورجن نکالو 賤 کے ساتھ جڑ کر پانی بنا گیا الگ کرو ماں کی اس پورے کو اس کے ساتھ جوڑ دوتی یوگیا سی سکس ایچ فائف باقی یہ پورا جڑی ہے ایسو ٹو او ایچ اور یہ بنزین سے بن گیا ہے بنزین سلفونویک ایسٹ کیا بنا بینزین سے سلفونویک ایسٹ اس کے ساتھ ہی سلفونویک ایسٹ کی ہم نے چاروں پرپرٹیز کو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو بہت اچھے سے اور آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا یاد رہے مختلف ریکشن ہے یاد کرنے پر آپ کو محنت کرنی ہوگی یہ مست سوچنا کہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ جادوی ٹیکنیک بتا دے گا جس سے آپ کے دماغ میں جو سب کچھ آ جائے گا نہیں بیٹا محنت کرنی ہے ابھی سے محنت کرو اگزام کے انج تک آپ کو ہر چیز بہت اچھے سے یاد ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا ریزول بھی بہت اچھا آئے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ